الحمدللہ وحدا وصلاة و سلام علی ملہ نبی بادا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہی فبذالک فلیفرہو و خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایجوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ کوئی لب کوئی زبان خموش نہ جنو جڑا درود ہوتا ہے مل کے پڑھئے صلو علیہ وسلم یا سیدی سیدی یا رسول اللہ ایک مرتبہ پھر پڑھئے سلات و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ ناد علی مظہر العجائب والغرائب تجدہ اوناللک فی النوائب کلو حمم و غمم سینجلی بے عظمت کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ و بے نبوت کا یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ و بے ملائیت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ بندائی پروردگارم رمت احمد نبی دوست دارم چاریان رات بے اولاد علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عاظم خاک پائے غوثِ عاظم خاک پائے غوثِ عاظم زیرِ سایا ہر ولی یا علی خیرِ گردانی بحقِ شاہِ جیلانی یا حضرت سیخ معید دین سید عبدالقادر جیلانی شیح اللہ امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن داردین و دنیا شاد کنیا غوثِ عاظم دستگیر پیدھے ما امداد آمین اللہ محمد چاریان حاجی خاجہ کتب فرید ملکے آنکھو حق فرید یا فرید اللہ محمد چاریان حاجی خاجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید گنج بخشیں فینسے آلم مظہرین اور خود آگ ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رحم ماغ گنج بخشیں آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم یاد آتا کر کرم کروا کرم یاد آتا کر کرم کروا کرم دونوں جہان میں بڑک شہرم مکبہ جاہ بہترو فرید ڈکو حال موسیقی 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 سنکار دی بارغا دی اندر حدی آئے درود و سلام بشکرنے تو بعد عجدی تخمشورت روحانی وجدانی ایمانی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ انعکاد وزیرے جو کہ برادران ملک مختار امن صاحب کوکر اور ملک غلام محمد کوکر صاحب ملک بھائی خان کھوکر انہ دیرے تھے ملک تنویر کھوکر ہر سال بھی طرح اس سال بھی بڑے خوصورت بڑے محبت دینال زوگ دینال عقیدت و احترام دینال محفل نو سجایا گیا ہے تو انو سنو سب نو بولا کے اپنے نبی دی آمن دے تذکرے کر رہے ہیں کروا رہے ہیں اللہ کریم ساڑی سب دی آزرین و اپنی بارغہ دیندر کو بول فرمائے برادران محترم خوصاری خوبصورت آواز بنا کے توہرین سماتنہ لی نظر کرنوالے الحافظ سور سسٹم جنہ نے الحمدللہ تھوڑے ہی وقت دیندر بڑا خوبصورت نام کمایا جڑا بھی اپنے نبی دی محبت دے وچ مخلص ہو جائے پھر اللہ انو دارین دیاں اس طاعتا فرمائے گنگے نو مافیے جڑا بول سکتا ہے وہ بولے سبان اللہ اسی میں الحمدللہ بڑے فخر نہ لے گل کرنا کہ سانو پوری ڈائری میری ویخلو ربیو الول شریف اللہ دے فضل و کرم نال پہلا اے ہی پروگرامیں جڑا اپنے زلے دے قریبے باقی سارے ہی دور دور دے پروگرامیں میں اکثر راتی میں جلم پڑھ کے آیا میں اکثر اس گلدہ قائل ہاں اور کہنا ہاں کہ سانو جتے بھی ایسی جا کے پڑھئیے نہ چنے اڑتے پنڈی پھٹیاں ورگہ سانوڈ میں لبتا یا یقین جانو اور اے بڑی کمی ہے راتی تے اس حادثی کر میں پریشان ہویا سانوڈ علی کرمہ علی نے اس حادثی کر پریشان کی تک میں نے اے ایتھے راکھ کے پڑھنا پہ ہے ایتھے راکھ کے میں گفتگو کیتی ہے لہٰذا میں بھی الحمدللہ کوشش کر رہے ہاں کہ بھئی حافظہ ورگہ کو بندہ میں لب جائے تھے جنہوں میں نالی رکھ لوں گرامی قدر احباب اللہ آپ نے سلامت رکھے اللہ آپ نے سانوڈنو سلامت رکھے آپ نے محبت سلامت رکھے گرامی قدر احباب میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بڑی توجہ میرے تباد انشاءاللہ شہزادہ غوث الورا نگینہ احلِ بیت کبلہ پیر سید سجاد شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز دنال سرکار دی بارگج پہ اپنی عذری پیش فرمان گے گرامی قدر احباب میں جو آیات بینات تلاوت کرنے دا اشرف حاصل کیتا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرہو کل محبوب فرما دیجئے بفضل اللہ جتو توجہ تے اللہ دا فضل ہو جائے و برحمتہ اور اس مالک دیر رحمت ہو جائے فبذالک فلیفرہو فر خوشیاں مناؤ کی کرو بولو تسعی کی کرو اچھے خوشی اینج نہیں ہم دیج میں تسی منا رہے ہو کہ میں تو انہوں اشارہ کرا کے بولو کہ کی کرو خوشی ہم دیئے کہ بندہ اندروں خوش ہوئے یار دا زی کر سنکے مچھل کے بولے سبحان اللہ برادرانی محترم خالقی کائنات نے فرمایا قرآن نے اعلان فرمایا مال تسا جمع کیتا ہے اس مال دوں اللہ دے راہ دے خرج کر کے خوشی مناؤ کل بفضل اللہ جاڑی شکر والی خوشی ہوں دیئے اس دیوے چراب دی رحمت شامل ہوں دیئے جاڑی شکر والی خوشی ہوئے او دیوے چراب دی رحمت ہوں دیئے فارغ یمپل اللہ تو انہوں پتر دیوے بے اولادوں انہوں اللہ بیٹا دیوے تے فخر دی خوشی کیے وہ دھول بولا گئے لے گا کنجر خانہ بولا لے گا رات انہوں تماش بھی نہیں کرے گا تے اوہی بندے رو اللہ بیٹا دے تے شکر والی خوشی کیے اس رابطہ شکر ادا کر دیا یہاں مصطفیٰ دے فقیر بولا کے اپنے نبیدیاں شانہ بیان کرے گا اس روان دے شکر والی خوشی ہے اس دیوے چو لل کرے تے بل بلے مارنے والی اوہی فخر والی تے تکبر والی خوشی ہے برادرانے محترم تکبر علی خوشی دے اندر شیطان شامل ہوں دے تے شکر علی خوشی دے اندر اللہ دی رحمت شامل ہوتی ہے گرامی قدرہ حباب یاد رکھو تے خوشی اللہ نے فرمایا قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ جدو تواندے کے رابطی رحمت ہو جائے اس رابطہ فضل ہو جائے پھر خوشی مناؤ ہوا خیر فرما یجمعون کہ جڑا مال تواندے گھرہ میں جمع ہے نا اس مال مو خرج کرو خرج کر کے خوشی مناؤ گرامی قدرہ حباب ویسے حالت بڑی عجیب جائے اسی نبی دے ملاد تے دو ڈیگم پکا لیئے تے ڈیڈ ڈیج پیل دے کہ اوہ پتر دی شادی تے سو ڈیگ پکا لیئے تے کوئی تکلیف نہیں اسی نبی دے ملاد دیئے دو پکا ہیئے بس تامی تکلیف ہے لو جی فضول خرچی ہے میں خیال نبی دے آمد تے تنوں فضول خرچی نظر آن دی اے جتو پتر دے نانتے ٹولو جانے ہیں اوہ دے تے فضول خرچی نہیں نظر آن دی گرامی قدر یاد رکھو میرے کریم آکا علیہ السلام دے غلاموں اے آج والی خوشی جو اسی منا رہے ہیں حضور دی آمد والی خوشی حضور دے ملاد والی خوشی اے آج اسی ہی نہیں منا رہے ہیں اے اوہ خوشی ہے جو اسی خود خدا نے منائی ہے اے اوہ خوشی ہے جو اسی خود رب العالمین نے منائی ہے برادر آنے محترم ساڑے کل اللہ سانو بیٹا دے وے اسی ہی دے خوشی کرنے ہاں مٹھائی تقسیم کرنے ہاں جلبی تقسیم کرنے ہاں مخانے پتا سے اپنے استطاعت مطابق بلادری نے بلا کے کھانا کھلا دے نیا اسی ساڑے پتر پیدا ہوئے تیسی پینڈ دی روٹی بند کر دے بھئی تُو ساڑے سارے ہاں روٹی ساڑے لو کھانے ہی کی وجہ جی اللہ نے پتر دیتا ہے خوشی ہے سارے پینڈ دے وے روٹی نہ پکے صرف ایک مولوی صاحب روٹی دیں یا پینڈ دا چودری دے وے پینڈ والے لوگ راضی ہوں گے خوش ہوں گے بھئی کیسے دی خوشی ہے بھئی فلاں بندے انہوں اللہ نے پتر دیتا ہے اس نے ساڑی تاوت کی دیئے اس واسدے خوشاں ایسے ہی طرح علاقے دے کوئی امنے یا ایم پی اے بن جائے وہ علاقے دی لوٹی پکائے اور خوشی کر کے اس نے لنگر کھیلائے علاقے دے لوگ خوش ہوں گے بھئی جس بندے نے وہ سا سپورٹ کیتا ہے وہ آج بکتہ ایم پی اے یا امنے بن گیا ہے اس نے ساڑا کھانا پکایا ہے ایسے طرح پجاب لیول تے گل کر لو اگر کوئی سوڑے لیول تے آکے وزیر اعظم بن جاتا ہے وزیر اعلا بن جاتا ہے وہ اپنی پوری پالتی دے لوگاں دی دعوت کر دے پالتی دی لوگ خوش ہوں گے بھئی ساڑی پالتی دے بندہ وزیر اعظم وزیر اعلا بنے اس نے ساڑی دعوت کی دیئے ایسے طرح آنکے چل دے جاؤ یاد رکھو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں ایک ایسی خوشی ہے جو دی خود رب العالمین میں نائیے خالق کائنات پیارے محبوب دی فلادہ دے با سادہ دا ویلہ ہویا پانچ سو اکتہ اسوی اکی اپریل یاران دے پارہ ربی اللہ فلدی درمیانی شب تیرے میرے نبی دی آمن دا ویلہ خالق کائنات نے فرمایا جبریل حکمہ مولا اللہ فرمادہ روح زمین دے پھیل جا یا اللہ خیر ہے اللہ فرمادہ یار روح دریوں دے پھیل لگا یار دا ملاد منا رہے مالکہ کی ہے خالق کائنات نے فرمایا جبریل چا کائنات دے اندر جیسے عورت دے پیٹ ادھر بیٹی پل دی پھئیے آج کسے لون دی نہیں دہلی چا اس بیٹی نو پترچ پتل دے یار دا ملاد منا نارا ہے تکبیر نارا ہے رسالت نارا ہے حیدر نارا ہے تاکی نارا ہے روسیہ توجہ ہے خالق کائنات نے فرمایا جبریل جا روح زمین تے پھیل جا جا کے جس جس ماں دے پیٹ ایک بیٹی ہے آج کسے نو تھی نہیں دینی توجہ جنہی ہے وہ بولے سبحان اللہ آج کسے نو تھی بولو آج کسے نو بیٹی نہیں دینی یار دا ملاد منا نے ماما نو پتر وندنے ماما نو اور پینڈ دے چدری یا پتر ہوئے مٹھائی تقسیم کرے گا گوشت بندے گا ہر بندہ اپنی اپنی استطاعت دے مطابق خوشی کر دے خالق پوری کائنات دا مالک ہے پوری کائنات دا خالق ہے اس نے یار دا ملاد منا اے تا ماما نو پتر وندنے آپ ناظرانے زیادران خالق کائنات نے جدو اپنے مابوب دی آمد دے مے لیں کائنات دے چھ ماما نو پتر وندنے شائر بڑے پیارین دا جنال منزر کشی کر دیں شائران دا پتر جم میں جے کسے دا ایک واری بولو سبحان اللہ اچھی چاس نہیں آئی جڑا بولے وہ ہاتھ کٹ کے بولے پتہ لگے کڑا بولے خالق نے کوئی بھی بندہ خوشی کر دے اپنی طاقہ کے مطابق کر دے ملک تنویر کوکھر نو مالک نے دیتا ہے انہیں چنگا وڈا سارا حضور دا ملاد مرائے نبی پاک دے غلامہ نے بولایا لنگر پکایا سارے انہوں کھلایا یا کمان ہے حضور دا ملاد مرائے جڑا بھی بندہ خوشی کر دے اپنی طاقہ کے مطابق اللہ نے خوشی یار دی کی تھی اپنی قدرت کے مطابق شائر بڑے پیارین دا جنال منزر کشی کر دے شائران دا پتر جم میں جے کسے دا اوہ آس ویلے اوہ آس ویلے خوشی کر دنا چی کوئی خوشی حے خوشی کر دے آس ویلے بتمورن زجل بتمورن چیل ہو au کہ ہر کوئی ہار تفیق دے دھار ونڈے کہ ساری اپنے زرف دی گلے ہوں گی کوئی مرٹھائی ونڈے کوئی مال ونڈے آمد ہو ہوں حضور دیجے شبیلے اللہ پاک نے ماون اللہ لغنے برادران محترم یاد رکھو کوئی بھی بندہ خوشی کردہ ہے اپنی طاقت دے مطابق کردہ ہے آج اسی حضور دا ملاد منا رہے ہیں کانفرنس منا رہے ہیں حضور دیامتی خوشی کر رہے ہیں ایک ملاد اسی منا رہے ہیں ایک ملاد میرے رب نے منایا ہے اچھی بولو اچھی ایک ملاد میرے ایک ملاد میرے رب نے منایا ہے برادران محترم خالقی کائنات نے گل حضرت آدم علیہ السلام دی حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی داخل فرمایا حضرت امہ حووہ اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت امہ حووہ اور حضرت آدم علیہ السلام دا نکاح پڑیا گیا حق میں رضا کر حضرت آدم علیہ السلام یا لکی حق میں رضا کرا اللہ فرماتا ہے میرے یار دی ذات تے وی مرتبہ درود پر اچھی وی مرتبہ میرے یار دی ذات تے درود پر تیرا حق میں رضا ہو جائے گا حضرت آدم علیہ السلام نے حضور دی ذات تے درود پڑیا حق میں رضا ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام جنت دے وچو روح زمین تداخل کی تے گئے مدانِ عرفاتِ المختصر مدانِ عرفاتِ نمان پہاڑ دے اتتے حضرت آدم علیہ السلام دی پشت اتتے تیرے میرے رب نے دست قدرت رکھیا کی رکھیا دست قدرت حضرت آدم دی پشت تے رکھیا تو اللہ نے حضرت آدم دی پشت بھی چون ضروریت ہی آدم نو نکالیا حضرت آدم دی پشت تے چون اے اللہ ایک کانفرنس کر رہا لگا ہے اللہ ایک کانفرنس کر کے مخلوق نو اپنی ضبوبیتہ اعلان کر کے دسنا چاہتا ہے آپ ارادرانِ زیادرام سورة علیہ السلام سورة اللہ رافع آیت نمبر اکشبہ حضرت خالق قائنات ریلان فرمائے وَإِلْعَ خَلَ رَبُّكَ مِن بَنِ آدَمَ مِنْ زُهُورِغِمْ زُرِّيَتَغُمْ وَعَشْعَدَغُمْ عَلَا ميناز مَنَ موسیقی 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 کیتا نا قرآن پاک چکے غوث پاک بھی بار گئے چاہ گیا ارد کردہ ہے حضور اے قرآن دیئے کہتے ادھے چلنا نے کوئی ساریاں روحانو کٹھیاں کر کے ایک وعدہ لے حضور غوث پاک فرماندنے ہاں ہاں لے آئے اللہ دا پیغام ہے جبریل لے کے آئے نبی دی ذاتی آئے اے قرآن ہے اے حق ہے واقعی وعدہ ہوئے مرید ارز کردہ ہے حضور سانو تیئے گالکونی یاد اور ابنال جینا وعدہ کر کے آئے ہاں تو ہنو یادے حضور غوث پاک فرماندنے تو گالی یادی کرنے جدو اللہ نے فرمایا اللہ ستو بھی ربکم تو میں بولن لگا جدو اللہ نے فرمایا اللہ ستو بھی ربکم تو میں بولن لگا لیکن میرے موتے میرے نانے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا عبدالقادر آج تو نہیں بولنا آج میں بولنے سب تو پہلا حضور نے فرمایا کالو بلا تے پھر حضور دی زبانے اکدس دے پچھ سنکے سارے نبیہ نے کالو بلا آکیا پھر سارے ولیہ نے آکیا میں بھی آکیا سارے آکیا وقت گزرد آگیا گزرد آگیا دور آگیا حضرت مجدد پاک دا مجدد پاک نے بھی فرمایا میں نے ساری یادیں اگر وقت آگیا حضرت سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بللے شاہ کسور دا تاجدار کسور دا تاجدار بابا بللے شاہ کسوری رحمت اللہ تعالی لے آپ اصلی نسلی سید ہوئے نہیں حسبو نسبو سید ہوئے نہیں سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بللے شاہ آپ دیکھ مرید قرآن پر پڑھے تھے پڑھ دیں پڑھ دیں جو دے اس آیتوں نے پڑھے یا نہ بیلی نے قرآن چکے آتے اپنے مرشد دے کول آگیا تھے عرض کردہ حضورہ قرآن دی آئے تھے حضرت عبداللہ شاہ بابا بلے شاہ فرما دے ہاں ہوئے مریدان دے حضور سانو تے ایک اوری ویلا یاد کوئی توانو یاد ہے تھے دا صبح اچھی عزرت سید بابا بلے شاہ کسوری رحمت اللہ ایتان لئی آپ نے کیا خوبصورہ جواب دیتا آپ نے کلم چکی تے جملے لکھے آپ فرما درے کون فائے اکھو جو دو ربیاں فرمایاں کہ اشری کول حاز کالی بابا موسیقا 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 پلیا پلید جگی تا کوئی اصل پلید تا نا شکر نا رائے تکبیر نا رائے رسالہ نا رائے حیدری نا رائے تاقیب نا رائے حیدری نا رائے گو سیاں شنید بابا بولشاہ درمانے نے نفس پلید پلید جا کیتا کوئی اصل پلید تے نازل بھائی تیری اصل پلید نہیں ہے تیری اصل پلید آل ہے آپ رائے درانے سے ترام بند دیا سل پوچھنے یا رب دی قرآن تو بند دیا سل کیے رب دا قرآن اعلان فرما دے والدین والسیطن وطور سنین وحاظا البلد العمیر لقد خلق ملئنسان فی احسن تقویر اللہ نے چار قسمان قرآن چھوٹھایاں نے والدین میں نو انجیر دی قسمیں والسیطن میں نو زیدون دی قسمیں والدور سنین میں نو دور پہار دی قسمیں وحاظا البلد العمیر میں نو یار دے شہر دیاں گلیاں دی قسمیں لقد خلق نل انسان فی احسن تقویر بے شک میں انسان نو آلہ درجے دنال بنایا ہوئے بندے دا درجہ بڑا آلہ ہوئے لیکن آلہ درجے تو گرام تھلنے ہو دو گریہ ہوئے تو دو بندہ اپنے درجے نو بھل گیا ہوئے پاپا بلو شاہ کو سوری فرما دے نفس پلیت پلیت چاکی تا کوئی اصل پلیت تا نہا سے دور گزردہ گیا میل آیا گیا کولرے دیتا ہے جا دور یک دو سا گیا حضرت پیر محرالی تائیدار گلرہ آپ دا ایک مریدیں قرآن دی تلاوت کردہ پی آوے قرآن دی تلاوت کردیا کردیا جا دور سورت آف دی آیت نمبر ایک سو بہتر پردہ پی آوے جا دور علاستہ بے ربکم دے کالو بلالی گل پڑی پیر محرالی دا مرید قرآن چکے پیر محرالی نے کولا گیا ارد کرنا گروہ اللہ نے کوئی علاستہ بے ربکم آلا با دا لیاوے تائیدار گلرہ فرماندنے ہاں حالی آوے جو کہندہ ہمور سا نو کوئی گل یاد نہیں کیا دو آنو کوئی گل یاد ہے بے کہ کوئی نہ پیر محرالی تائیدار گلرہ مرا خون سورت یواز بے دنے آف دی آف دی سجنا مرے کلو کون فایا کون دی گل پوچھنے تیانا سورت پیر محرالی کیلیا کون فایا کون دی گلی 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 دے گلے آسان یا گئی پرید لگائی دو میں حرف نشان گیگہ دے گیگہ دے گیگہ موسیقا موسیقا اچھی چلو اچھی نہیں تفرحولی توجہ ہے پیر میرے علی کون نے اچھی بولو کون نے سید سید میرے نبی دی اولاد نے اور گل پیر میرے علی شاید صاحب فرمان رہے ہیں جب مرید پجھ دیں حضور تو ہنو کون فہیا کون علی کو گل نے آپ فرمان رہے ہیں تے گل لیکال دی اسی تین دے تُو اگیا دی گال جانا ہے اسی تین دے تُو اگیا دی پہلا دی گال جانا ہے کیویں حضرت آدم علیہ السلام دا وجود اعتار اللہ نے بنایا اللہ نے حضرت آدم دے جسم میں چھو روح رکھی جب تو روح پھونکی گئی حضرت آدم نے خالق نے فرمایا آسمانہ وال نگاہ اٹھا حضرت آدم نے اندرک کیا عرشتیاں پردیاں چیک نور ظاہر ہویا حضرت آدم علیہ السلام کے فرمانے نے یا اللہ تمام اولاد آدم دا باپ مہنو بنائی پر اے نور کی دے تیرے میرے نبی دے غلاموں اللہ نے خود فرمایا اے آدم اے نور میرے یار دے اے نور میرے یار دے جب تیری اولاد میں چوہے گا اے سارے نبیاں تُو بعد آئے گا نارے تکبیر نارے ریسالت نارے ریسالت نارے ریسالت نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری نارے تاکیر تاج دارے خطب نبو نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری کہ ناؤ پیر تاریقت پرخبر شریعت پیر سید بزر ویشاہ بخاری آستانہ آلیہ جام شریف آپ زیری صدارت مسند صدارت پر تشریف فرما ہو چکے ہیں تمام آباب آپ نے اپنی اشتر پر تشریف فرما خالقی کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے آدم نگاہ اوپر اٹھا جد اوپر ویکیا اللہ نے فرمایا اے نور میرے یار دے خالق نے فرمایا اگر میں اس نو نہ بنا دا تے آدم تینو بھی نہ بنا دا لہو بھی نہ بنا دا عرش بھی نہ بنا دا کرشی بھی نہ بنا دا کچھ بھی نہ بنا دا جے کچھ بنائے تے بس یار وحث سے بنائے تو حضرت پیر محر علی تو پچھا گیا کہ آپ نے فرمایا تُس ہی کون فیہ کونہ نہیں گالے کر دیو یہ تو کل دیئے سب تو پہلا خائنات نو بنان تو پہلا اللہ نے اپنے محبوب دا نور بنایا یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی حضرت جابر علی رضی اللہ تعالی نے اپنے موچھے آتے حضور نے فرمایا یا جابر اے جابر ان اللہ تعالی اللہ تعالی نے خالق تخلیق کیتا قبل الاشیاء عام سے پہلا نور نبی کا تیرے نبی دا نور تو حضرت جابر از کردے نے سونیا اللہ نے نور بنان واسطہ نور کی تھولے تو خالق دے پیارے محبوب نے فرمایا من نور ہی اللہ نے اپنے نبی دے نور بنان واسطے اپنے نور سے نور لیا اپنے نور سے نور لیا اور تیرے نبی کا نور بنایا بات طویل ہو جائے گی حضرت آدم تو بھی پہلا حضور دا نور تو آپ برادرانے سے یہ پرام شایر بنے پیانے یار دیا گل یار جانے یار دیا گل یار جانے آدم تے پیارا موسیقی 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 آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں اور تھوڑی دیر بار آپ کا خطاب ہم سمت فرمائیں گے تو جو ہے اللہ نے تیرے میرے نبی دا نور انور حضرت آدم دے انگوٹھیں اچھ رکھے تو اللہ نے فرمایا آدم اپنے حتہ دے انگوٹھے ویک تو اڈی صبحان اللہ توی صبحان حالے انہی ویسے ٹھانڈ نہیں پہی جنہی تو اڈیتے پہ گئے ہمیں محسوس کر رہے ہیں ہمیں دوسری تے ہیں جو سمم بکمم ہو گئے ایک وار ہتھ کٹ کے بولو حضرت آدم دے انگوٹھیں ہیں تیرے میرے نبی دا نور انور آیا حضرت آدم نے جو بیکیا ویخ دے انالی قرآن رہینی بھی کہا یا رسول اللہ انگوٹھے بھی چمے چمک اکھانے نہ لائے انہوں توجہ کریں جڑا نبی دے نام سون کے انگوٹھے چمدے وہ اللہ دے نبی حضرت آدم دی سنت ادا کر دا ہے برادرانے محترم بات طویل ہو جائے گی حضرت آدم علیہ السلام دی ذات انور دے کول تیرے میرے نبی دا نور ہے ایتر تھوڑا جا پچھے جا کے فیرکے آنے ہیں حضرت پیر محر علی دے کول سوال ہویا آپ نے فرمایا کن فیہ کون تکال دی گا لے میں اے دو روایتہ حضرت آدم علیہ السلام سنائی ہیں ان کے تاکہ سمجھ لگ جائے کہ حضرت پیر محر علی تاجدار گلرا میں فخر نال کہہ سکنا کہ میرے سجد خبے دونہ پاسے نبی دی اولاد بیٹھئے حضرت دی اولاد بیٹھئے یاد رکھنا حضرت پیر محر علی نے سوال کی تا کہ حضرت پیر محر علی کو گل یاد آپ نے مرے پیارے اندار دیرال جملے لکھنے آپ فرما دنے کون فیہ کون تکال دی گل اسا اگئی پرید لگائی دو میں بہت دیگر محر علی موسیقی 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 انور حضرت عبداللہ پاک دی پیشانی چاہے گنگے نومافی جیڈا گنگے انومافی ساری سبہاناللہ تیرے میرے لگ پال نبیدہ نور انور حضرت عبداللہ پاک دی پیشانی پاک چاہے حضرت عبداللہ مکہ دے بازار چل دیں چدوں ایمان نلدہ ساری آ سید ترے شہر دے اندر دنیا کھلو کے نہیں بیندی کیوں سید بھی ہے تو سوڑا ہوئی ہے تیجے اے سید ترن تیجے دنیا رکنی جاندی رستے تھے کیوں سید بھی ہے نبیدی آل بھی ہے اولاد بھی ہے تیجے سوڑا ہوئی ہے تیجے انہ دا دادہ تردہ ہوئے گا انہ دا نانہ تردہ ہوئے گا حضرت عبداللہ پاک مکہ دے بازار چلے ایک فاطمہ شامیہ شام تو چل کے آئیے ترات ضبورت انجیل دی حافظہ عالمہ کریے ترات ضبورت انجیل دے وچھو تیرے میرے لجپال نبی علیہ السلام دی آمد روپڑے ہے پر کے مکہ پاکے چاہ گئی ہے ایسے خواہش تھے کہ میں اس نبی دی ماں بھرنا چاہنی ہوں اس دے باپنا شادی کرنا چاہنی ہوں مکہ دے بازار چلے حضرت عبداللہ پاک چلے اس فاطمہ شامیہ نے حضرت عبداللہ نو دیکھیا دیکھ کے آن دی عبداللہ میرے نا شادی نہیں کر لیندہ خود فاطمہ شامیہ کہن دیئے میرے نا شادی نہیں کر لیندہ حضرت عبداللہ پاک نے فرمایا کہ میری شادی میرے باپ دی مرزی نہ لائی گی ہے جتہ میرے والد کر آمی تا حکم ہوئے گا ہوتے شادی کر رہا گا المختصرавно آپ کی شادی حضرت امم آمینہ بنت وہہب مدینہ پاک نے شادی ہوگی جو تو شادی ہوئی شادی ہوئی نوزل حجانو حضرت عبداللہ پاک نے بارات گئی نوزل حجانو نکاو شادی ہوئی حضرت امہ آمینہ حضرت عبداللہ پاک دے گھر آ گیا وقت گزردہ گیا گزردہ گیا رجب دا مہینہ آیا رجب دی جمعہ رات دے جمعہ دے درمیانی شب تیرے میرے نبی دا نور انور حضرت عبداللہ دی پیشانی تو شکم آمینہ ویچا گیا جب تو شکم آمینہ ویچایا حضرت عبداللہ پاک مکہ دے بزارچ نکلے اوی فاطمہ شامیہ جن نے پہلا شادی دی خواہش کی تھی آئی وہ کہنے دیئے حضرت عبداللہ نے جانے آپ میں ویخ کے انہیں اپنا چیرہ پھیر رہا حضرت عبداللہ نے بڑے غورنل ویخ کے فرمایا کہ بی بی تھی ہوئی ہے جڑی کچھ مہینے پہلا میرے نا شادی دی خواہش کر دیئے آج میں انہوں ویخنا بھی نہیں چاندی حضرت عبداللہ پاک نے فرمایا کہ اتنی بڑی تبدیلی اتنی جلدی اگر میرے نا شادی کرن دی خواہش کر دیئے اس نے جلا جواب دیتا ہے شایر نے کوٹ کی تھی آپ برادرانی زیادرانی شایرانڈا وہ جسی کے دور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی اسی کی تھی میں طالب اسی کی تھی میں دینہ آنی مگر رہ گئی میں محروم کہ قسمت میری بھوٹی بھوٹی سمائے کے جو نعمت تجھ سے آمینہ بھوٹی 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 جانی جانی جو میں گلیاں دے جو گلیاں دے تدے سرات گلیاں دیرے کاکھنے گلیاں دیرے پتھرنے او میرے تے سلام کر دیرے تے کی کہنے اصلا مولئی کا یا امبر رسول اے رسول غازی امیدان کو اندتے سادہ سلام ہو میرے پاہنگ نبیدی امیدان فرما دیا جدو میں درختہ کلو گزرنیاں درختہ کلو گزرنیاں درختہ کلو گزرنیاں پتھرہ کلو گزرنیاں سلامہ دیاں آوازہ ہوں دیاں سہیلیاں دراجانیاں کھونتے سہیلیاں بڑیاں کالیاں ہوں دیاں او جا کے پانی پردیاں میں پچھے سپون نال کھڑی رہن دیاں جدو میری باری ہوں دی ہے نا میں ڈول کنارے تے رکھنیاں اینجو اکڑ کے کھودہ پانی وکھن لگنیاں کہ کتنا کو گہرائیے چھے حضور حضرت آمینہ دے شکم مبارک دے وچھ حضور حضرت امام آمینہ دے کول نہیں حضور دی امی جان فرما دیا نا میں ڈول کھودہ کنارے جدو پانی ویکھن لگنیاں تے انجو بوکے نو ہاتھ پانیاں کھودہ وچھو پانی کڑن باستے اتنی گل ہو دی ہے دیر زیادہ نہیں کھودہ پانی عبالہ مار دے جوش مار دے میں نو پانی کڑن دے لوڑ نہیں پہن دی کھودہ پانی چوش مار دے کنارے تیون دے امام آمینہ دے ڈولوی بھر دے امام آمینہ دے قدم میں چوم دے مرادران محترم میرے کریم آقا علیہ السلام دے گناہ یاد رکھو حضور دی آمد دی خوشی کرنا حضور دی آمد دی خوشی کرنا تیرمی چودمی صدی دی گا لیں اے ہو خوشی ہے جڑی خود رب العالمین نے آپ منائی ہے مامانو پتر واند کے میں پیچھے دوانو دس چکے ہم مامانو پتر واند کے تو گرامی قدر حضور دی یاد رکھو کائنات وچ جنوں بھی خوشی مل دیئے میرے نبی دی وجہ دے نال مل دیئے حضور دی برکت نال مل دیئے آمد رادران سیہ ترم آخری جملے حضور دی بارگاہ خراج اقیدت پیش کر لیں صدا و صدا ربے تیرا دبارہ آیا جڑے ساری تقریریں جنہیں بولیں جڑے گھر وادہ کر کے آئینے اسی نہیں بولیں او نانو میں بلکل تاغنے کردہ جڑے ساری تقریریں جنہیں بولیں یا رسول اللہ کر سبیر اجازت تیرے دومیات کر کے یا رسول اللہ کریں پہلی کیمرے یا لیا بیکھی کرا کرا بندہ موسیقا ستا وصدا ربے تیرا دوار آیا رسول اللہ جتے ہوتے ستا وصدا ربے تیرا دوار آیا رسول اللہ ملانو مالے دعا لرتے رسول اللہ مالے دوار آیا رسول اللہ مالے دوار آیا رسول اللہ مالے دوار آیا ستا وصدا ربے تیرا دوار آیا رسول اللہ مالے دوار آیا ستا وصدا ربے تیرا دوار آیا رسول اللہ مالے دوار آیا ستا وصدا ربے تیرا دوار آیا اللہ مالے دوار آیا اللہ تعالی دی اللہ مالے دوار آیا اللہ حضور دا صدقہ حضور دی آل دا صدقہ حضور دے اصحاب دا صدقہ بندہ گناہگار دی ساڑی سب دی حاضرینوں اپنی بارغہ دیش قبول فرمائے دوران گفتگو ادبن احترامن زیرن زبرن چندن مدن زہمن قصدن اگر کوئی قتائی ہوئی اللہ حضور دا صدقہ تمام قتائیاں دی محافیتا فرما کے حاضری قبول فرما کے ساڑے سارے حواظتے بکششدہ سامان بنائے ومات وفیق اللہ اللہ